اللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری گفتگو نماز آیات کے متعلق ہے نماز آیات تین چیزوں کی وجہ سے انسان پر واجب ہو جاتی ہے نمبر ایک سرج کے گرہن ہونے سے نمبر دو چاند کے گرہن ہونے سے اور نمبر تین زلزلہ آنے کی وجہ سے ان تین چیزوں کی وجہ سے انسان پر نماز آیات کا پڑھنا واجب ہے البتہ بجلی کی کڑک بادلوں کی گرج سرخ یا سیاہ آنے کے آنے کی وجہ سے یا کوئی اور آسمانی نشانیوں کی وجہ سے یا زمین کی کچھ ایسی علامات مثلا زمین کا زمین میں دھنس جانا یا پہاڑ کے ٹکڑے ہو جانا پہاڑ کا گل جانا یا اس کے علاوہ ہر وہ چیز چاہے وہ آسمانی علامت ہو یا زمینی ہو جس کی وجہ سے انسان کے اوپر خوف تاری ہو جائے انسان خوف زدہ ہو جائے تو فقہہ فرماتے ہیں ان تین چیزوں کے علاوہ یہ جو علامت بیان کی گئے ہیں ان میں بھی اتیاط مستحب یہ ہے کہ انسان کو نماز اتیاط پڑھنی چاہیے لیکن واجب نہیں ہے واجب پہلے ہی تین صورتوں میں ہے اس کے علاوہ ایک شخص جس کے اوپر کئی نماز ایات واجب ہیں مثال کے دور پر تین چار دفعہ اس نے سرچ کو گرین ہوتے ہوئے دیکھا یا تین چار دفعہ اس نے چاند کو گرین ہوتے ہوئے دیکھا اور نماز ایات اس نے نہ پڑھی چار نماز ایات واجب ہوئیں یا دس نماز ایات واجب ہوئیں تو جب وہ ان کی قضاء کرنا چاہتا ہے تو ایک تو ہر ایک کے بدلے میں علاوہ کرے گا لیکن وہاں یہ معین کرنا اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اب میں جو نماز ایات پڑھ رہا ہوں یہ جو سرچ گرین ہوا تھا اس وعنے سے پڑھ رہا ہوں یا جو زلزلہ ایات تھا اس وعنے سے پڑھ رہا ہوں بلکہ اگر اسے عدد کا پتہ ہے کہ میرے اوپر جو ہے وہ اتنی نماز ایات واجب ہیں تو بس وہ ہر ایک کو علید علید کر کے پڑھے گا لیکن اس چیز کو معین کرنا اس کے لئے ضروری نہیں ہے اس کے علاوہ ایک شخص ہے کہ اس کے اوپر ایک وقت میں دو نماز ایات واجب ہو گئی مثال کے طور پر ایک وقت میں زلزلہ بھی آ گیا ہے اور ساتھ چاند بھی گرین ہوا ہوا تھا تو فقہہ فرماتے ہیں اب ایسا نہیں ہے چونکہ وقت ایک ہے اور دو ایسی چیزیں رو نمہ ہو گئی ہیں جن میں سے ہر ایک کے بدلے میں نماز ایات کا پڑھنا ضروری تھا تو اب ایک نہیں پڑھے گا بلکہ چاند کے گرین ہونے کی وجہ سے ایک علیدہ پڑھے گا اور زلزلہ آنے کی وجہ سے ایک نماز ایات جو ہے وہ علیدہ پڑھے گا اب نماز ایات جو ہے اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے جیسے ہی چاند گرین ہوا ہے جیسے ہی چاند گرین ہوا ہے تو فوری جو ہے نماز ایات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور جب تک چاند اپنی اصلی حالت میں نہیں آ جاتا نماز ایات کا وقت رہتا ہے اب نماز ایات کو پڑھا کیسے جائے نماز ایات کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی دو رکھتے ہیں اور نماز ایات کو دو طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے دو رکھتے ہیں اور طریقہ پہلا طریقہ یہ ہے اس کا کہ انسان الحم شریف کی تلاوت کرے پہلی رکعت میں جب وہ نیت کر لیتا ہے تکبیل کر لیتا ہے اس کے بعد الحمد پڑھے اور الحمد کے بعد کسی ایک پورے سورے کی تلاوت کی جائے پھر رکوع میں چلا جائے رکوع میں جانے کے بعد پھر سارے اٹھائے پھر الحمد پڑے پھر ایک مکمل سورہ کی تلاوت کرے اور رکو میں چلا جائے اس طرح سے وہ پانچ رکو انجام دے گا اور دوسری درکت کو بے اینے ہی پہلی درکت کی طرح انجام دے گا دوسرا طریقہ نماز آیات کا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان الحمد پڑے الحمد پڑھنے کے بعد کسی ایسے سورے کا انتخاب کرے کہ جس کے پانچ حصے ہوں الحمد کے بعد ان میں سے اس سورہ میں سے اس کا پہلا جز پہلا ایک حصہ ایک آیت جو مکمل جملہ ہو وہ پڑے اس کے بعد رکو میں چلا جائے اور رکو میں جانے کے بعد پھر دوبارہ سارے اٹھائے اب دوبارہ الحمد نہیں پڑے گا اس صورت میں بلکہ فقط اس کا دوسرا حصہ پڑے گا اس سورہ کا پھر رکو میں چلا جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ پھر سارے اٹھائے گا پھر اس سورہ کا تیسرا حصہ پھر رکو پھر سارے اٹھائے پھر چوتھا حصہ پھر رکو اور جب پانچوں حصہ پڑھ کے رکو میں جائے گا پانچ رکو مکمل ہو جائیں گے سر اٹھانے کے بعد پھر سجدے میں چلا جائے گا بے اینے ہی اسی طریقے سے جو دوسری رکعت کو بھی انجام رکعت کو دے گا ہاں یہ کر سکتا ہے فقہہ فرماتے ہیں کہ جو دو طریقے نوازی آجات پڑھنے کے ہیں اس طرح کر سکتا ہے کہ پہلی رکعت جو ہے اس کو پہلے طریقے کے مطابق پڑھ لیں اور جو دوسری رکعت ہے اس کو دوسری رکعت کو دوسرے طریقے کے مطابق اگر وہ انجام دیتا ہے فقہہ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں وہ ایسے بھی انجام دے سکتا ہے خدا آل محمد کی عظمت کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف فرمائے ہمیں علم و عمل کی توفیق دے اور ہمیں آل محمد کی شفاظ نصیب فرمائے برحمتی کا یا رحمہ راہی من اللہ وسلم